السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی تیکھیں جو ایک انسان صاحب سروت ہے مالدار ہے اس کے پاس تو وسائل ہیں وہ قربانی کر سکتا ہے اچھی سے اچھی قربانی کر سکتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ صاحب سروت ہوں آپ کو اللہ تعالی نے وسائل دیے ہوں تو آپ نے اچھی قربانی کرنی ہے لیکن اس میں نام و نمود نہیں کرنا کہ بھئی اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ نے ایک کروڑ کا اٹھا کے بیل لے آئے امپریس کرنے کے لئے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہیں اگر آپ ایک کروڑ میں پندرہ بیل کر لیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں تو زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک بیل کر رہے ہیں تو نام و نمود سے بچیں اور شو آف کرنے سے بچیں اور اس کو خالصتاً اللہ کے لئے رکھیں کہ اللہ تعالی اس کا عجر عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی عطا فرمائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جن کے پاس تو گنجائش ہے وہ تو اس ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کیا وہ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے ہرگز نہیں اگر کوئی انسان غریب ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی ایک ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ قربانی کے ثواب کو تو پہنچ سکتا ہے قربانی کیے بغیر کیونکہ وہ مجبور ہے اس کے پاس مال ہی نہیں کہ قربانی کرے اچھا کوئی مال رکھتے ہوئے نہ قربانی کرے وہ اور معاملہ ہے تو اب اس زمن میں جو روایت آتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور روایت کو جس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ عز و جل نے یوم اضحہ کا حکم دیا ہے یوم اضحہ یعنی کہ یہ جو آپ زبا کرتے ہیں اس دن کا حکم دیا گیا ہے اس دن کو اللہ تعالی نے اس امت کے لئے عید بنایا ہے تو وہیں ایک شخص بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اپنا تو کوئی جانور نہیں ہے ہاں ادھار جانور ہے جس سے میں دودھ نکالتا ہوں تو کیا اس ادھار جانور کو میں زبا کے لئے پیش کر دوں کیوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے اور جانور قریدنے کی استطاعت بھی نہیں ہے تو کیا اسی کے قربانی کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ادھار کا جانور ہے تمہارا تو ہے نہیں تو تم اس کے قربانی نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر تم پہلی زلہج سے لے کے دس زلہج تک قربانی کرنے والوں والا معاملہ رکھو جن کے لئے جس میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا کہ وہ ناخن نہیں کٹنا اور بال نہیں کٹنا بغنوں کے نیچے کے سر کے یہ معاملہ تم بھی رکھو موچھے بینا ترشواؤ یہ تمام معاملہ تم بھی رکھو وہی معاملہ جو قربانی والا رکھتا ہے تاکہ ایک سولیڈیریٹی پیدا ہو ایک یک جہتی پیدا ہو تم میں اور وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں تو تم بھی اسی طرح کا معاملہ رکھو لیکن ان کے لئے کیا ہوتا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں تم عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر تم پھر بال کٹ لو یا ناخن کٹ لو یہ معاملہ کر لو تو تمہارے لئے اللہ عز و جل قربانی کا پورا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا تو اسی میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گا تو یہ سنن النسائی کی روایت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رب کائنات کتنا غفور الرحیم ہے سنن النسائی کی روایت ہے 4365 درجہ صحیح کی روایت ہے تو اب اس کے اندر جو ہے مرات المناجیح میں آتا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی ان دس دنوں میں حجامت نہ کرائے بقرعیت کے دن بعد نماز عید کی نماز کے بعد یہ حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا جیسا کہ اس روایت میں گزرائے اسی طرح بہار شریعت میں یہ روایت ذکر کرنے کے بعد مفتی محمد عمجد علی عاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا بہار شریعت حصہ نمبر پندرہ صفحہ نمبر تین سو تیس سو اب آپ اس سے دیکھیں نا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں میری بہنوں کے اللہ عز و جل کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ کریں اور جو نہیں رکھتے وہ بھی ثواب سے محروم نہ ہو ایک اس طرح کی صورتحال اختیار کر لیں اچھا اس طرح ایک عورہ بھی رہے گا ایک پردہ بھی رہے گا اگر کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا قربانی کرنے کے لئے تو اب اس نے وہی معاملہ رکھا ہوا ہے جو قربانی کرنے والوں کا ہے تو اس طرح سے ایک طریقے سے پردہ بھی رہ جائے گا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی تو ایک زبردست معاملہ ہے اسی لئے تو آپ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے نا کہ اپنے رب کی رحمت سے تم نہ امید نہ ہو یہ تمام چیزیں اس کی رحمت کا حصہ ہیں کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازوں کی پابندی کرنے ہیں قرآن کریم پڑھنا ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے سمجھنا ہے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں